اسلام علیکم ویورز کیا حال اب سب کے محط کرتی ہیں سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیر خیریہ سے ہوں تو آج کی ویڈیو نہیں کرتے ہیں یہیں سے سٹارٹ کچھے دودھ کے ساتھ آج بناوں گی گلوئنگ فیس کچھے دودھ کا فیشل آج آپ لوگوں کو بنا کے دکھاؤں گی تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے عید آنے سے پہلے پہلے یہ لازمی ٹرائے کیجئے جن کے فیس پہ چھائیاں ڈارک سرکر اور بہت زیادہ سکین خراب ہو چکے ان کی ایسی گلوئی والی ہو جائے گی تو کچھے دودھ کے بہت سارے فائدہ ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لازمی دیکھے گا اور بہت سارے بنیفکس ہیں چلے جی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ راؤ ملک مطلب کہ کچھا دودھ جیسے کہ آپ لوگوں کے گھر میں ڈیلی بیس پہ آتا ہے اور آپ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں کہ وائل کر دیتے ہیں وہ وائل کرنے کے بعد جو فریچ میں پڑا وہاں تھنڈا بھی ہو جاتا ہے نا تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں بعض اوقات انسان نکالنا بھول بھی جاتا ہے تو یہاں پہ میں لے لیا ہے میں نے راؤ ملک مطلب کہ کچھا دودھ اس میں آج بہت ساری میں چیزیں ایڈ کر کے آپ لوگوں کو اس کی کلنزنگ سکرابنگ اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس سے فیشل کتنا اچھا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی سکین ایک منٹ میں گلوئنگ کرنے لگ جائے گی تو ایسے لگے گا جیسے آپ نے 5000 والا جا کر فیشل کروایا ہے تو پولرز والی بھی ایسے ہی فیشلز کرتی ہیں اور بس ان کی ہائی ہائی کیمیکلز لگا دیتی ہیں جس سے ہماری سکین بلکل ڈیمیج ہو جاتی ہے وقتی طور پہ تو وائٹ ہو جاتی ہے لیکن پھر ہماری سکین خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے دو سے تین دن کے بعد ہماری سکین ڈم لگنے لگ جاتی ہے تو عید آنے سے پہلے پہلے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی عید کے بعد وہ تو لازمی اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں اور فیس تو بلکل ہی گلوئنگ کرنے لگ جائے گا تو چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں سے سٹارٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے راؤ میلک میں کچھے دودھ میں ایک چمچ ہنی کا ملایا ہے اور ہنی کو اس میں جذب ہوتا ہے زیادہ ٹائم لگتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنی ہو چکا ہے اس میں اچھے سے مکس ہنی اور دودھ کی بہت سارے فائدیاں ہیں تو چلیں جی ایک کٹن کی مدل سے ہم لوگ کیا کریں گے اپنے فیس کی کلینزنگ کریں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو میں اس وقت آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کی کلینزنگ کر کے دکھا رہی تو آپ لوگ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں کترہ ڈم لگ رہا ہے ایک ایفیشل میں گھر کی ریمڈی میں آپ لوگ دیکھیں گے لاسٹ میں اس کا ریزلٹ لازمی دیکھیں اگر اتنا اچھا ریزلٹ آئے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے پرسنلی لی یہ بہت اچھا لگا ہے اور میں اس کو اب یوز لازمی کرتی رہوں گی چلیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کس قسم کی ایک کٹن کی مدل سے اس کی سکرابنگ کر رہی ہوں کم سے کم پانچ منٹ آپ لوگوں نے اس کی سکرابنگ کرنی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ویورز کے اس کے جو میرے ہاتھوں پر رنگلز آ جاتے ہیں اور جو ہمارے پر ڈیڈ لائنز آ جاتی ہیں بلکل بھی ڈیڈ سکین ہو جاتی ہے اور سکین اوپر سے اترنا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے آپ لوگوں کی سکین دوبارہ سے گلوئنگ کرنی لگ جائے گی اندر تک جو روٹس ہوتے ہیں وہ بلکل وائٹ ہونے سے ان کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ وائٹ ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ دودھ کے بہت کچھے دودھ کے فائدے ہیں تو آپ لوگ اس کو ڈیلی بیس پر ویسے بھی اپنے ہاتھوں پر اور پاؤں پر لگا لیں تو آپ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں وہ ساف ستھ رہے ہو جائیں گے ان پر میل کو چیل نہیں رہے گی اور آپ لوگوں کا فیس بلکل نیٹ کرنے لگ جائے گا تو فیس پر تو لازمی لگائے گا جن کے فیس بلکل کریمیں باہر کی یوز کر 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 کریمیں کی وجہ سے فیس ڈھم ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کے کوئی بھی چیز لگانے سے فیس دوبارہ ریکاور نہیں ہو رہا تو آپ لوگ اتنے مہنگے مہنگے ڈاکٹرز کے پاس بلکل بھی مت جائیے اور یہ دودھ کچھا لگائی ہے تو جہاں پہ جی میں نے اسی کلینزنگ کے اندر چاولوں کا آٹا ڈال دیا ہے جو کہ بہت فائدے مند ہے ہماری سکن کو گلوئنگ کرتا ہے یہ بنا رہی ہو جی میں سکرابنگ تو پہلے میں نے کلینزنگ کی ہے اب یہ سکرابنگ کی ہے چاولوں کی آٹے میں دانا ہوتا ہے اور اس کو اچھے سے ریموف کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ساف سے اس کو اچھے سے میچ میں مکس کرنا ہے اور اپنی سکن کے اوپر لگانا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں کی کوئی بھی بسلے نہیں ہوں گے جس سکن کے ساتھ بہت زیادہ ہائی وارے ہم لوگوں کو بزار سے پچیز کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے یا ہم لوگ جاتے ہیں بھاری بھار ایفیشل لینے کے لیے پولرز پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے ہاتھ کی مدد سے میں اپنے ہاتھ کو سکرابنگ کروں گی تو آپ لوگ اپنے فیس کر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ہاتھ پہ کر کے دکھا رہی تو آپ لوگ ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پہلے ہاتھ کیسا تھا اور کلینزنگ کے بعد اب سکرابنگ کر رہی ہوں تو کس قدر میرا جو ہاتھ ہے وہ چمکنے والا ہو گیا کر رہے ہیں میرے چینل کو سسکراب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن تو دبانا مت بھولیے گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیوز مل سکے اور اچھی اچھی میری آنے والی ریم ڈیز ہر چیز مل سکے تو یہاں پہ آپ لوگ ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کس قدر گلوئنگ کرنے لگیا ہے اس میں بہت ہائی والی چیزیں میں نے ایڈ کی ہوئی تھی تھے کیونکہ چاولوں کا آٹا ہماری سکین کو بلکل نیٹ کر دیتا ہے اندر سے ڈیٹ سکین ملک کر دیتا ہے اور یہاں پہ میں نے ہاتھ کو واش کر لیا ہے ٹھنڈے پانی سے آپ لوگ نورمل پانی سے بھی واش کر سکتے ہیں تو ویورز آپ لوگوں کے سامنے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پہ کچھ بھی نہیں لگایا سوائے آپ لوگوں کے سامنے اس پہ کلنزنگ اور سکربنگ کی ہے تو یہ والا میرا ہاتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس کدر پھٹا پھٹا سا اور کس کدر رف رف سا لگ رہا ہے تو یہ والا ہاتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اب بناوں گی جی میں فیشل کی سارا کچھ تو یہاں پہ آپ لوگ ویورز دیکھ سکتے ہیں میں نے ملتانی مٹی کا ایک ٹیکٹ لیا جو کہ جس کو کے مڈ مارکس بھی کہتے ہیں آپ لوگ اس کو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں کچھے دودھ میں مکس کرنے کے بعد فیشل کے بعد لیکن آج کی ویڈیو لازمی دیکھے گا میں ماسک نہیں بنا رہی ہوں میں ماسک اور فیشل کٹھا بنا رہی ہوں تو جن کی سکین کو بہت سینسٹیف ہوتی ہے بلکل یوز کرتے ہیں یہ فیشل جلنے والی سکین ہو جاتی ہے آج کے بعد آپ لوگوں کی سکین بلکل بھی جلے گی بھی نہیں اور آپ لوگوں کی سکین بھی نیٹ ہو جائے گی یہاں پہ میں نے بیسود پہ والی مٹ مارکس ملتانی مٹی لے لیا ساتھ میں لے لیا ہے ایک پیالی میں میں نے کچھا دو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے میں نے اس میں ہاف پیکٹ ڈالا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ملتانی مٹی ہے آپ لوگ وہی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو مکس کرتی ہوں آپ لوگ ویورز دیکھ سکتے ہیں بہ آسانی یہ مکس ہو رہی ہے آپ لوگ کوئی بھی ملتانی مٹی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں کیونکہ ملتانی مٹی کے بہت سارے فائدے ہیں آپ لوگ اس کو ایسے بھی ماسک طور پر لگا سکتے ہیں آپ لوگ کا سکین جو ہے گلوئنگ کرنے لگ جائے گی اور جن کی سکین بہت جلنے والی ہو جاتی ہے وہ بلکل یہ ٹھیک ہو جائے گی یہاں پہ میں نے لی ہے پیچ بلیچ کریم ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کوئی سے بھی کمپنی لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو جو بہت آسانی مل جائے تو یہاں پہ لے لیا اور یہ ہے جی ہمارے پر پورڈر آپ اس کو بھی لازمی یوز کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے کٹنگ کر کے اور اس کے اندر تھوڑے ایسا دوائر پر میں نے مکس کر دیا تھا اور اب اس میں ڈالتی ہوں جی میں نے پورڈر اس میں مکس کرتے ہیں میرے سے ایک جو دوائر پر ڈالتے ہوئے میسنگ ہو گیا ایک کلپ میرے سے کہیں میں نے ریکوڈی نہیں کیا لاجانے کہا گیا تو ایسے لائف ویڈیو میں ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں تو یہاں پہ آپ لوگ ویورز دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے کرتے ہیں مکس ہو رہا یہ اپنی فارم بیس میں آنا سٹارٹ ہو گیا تو یہ ہمارا ہو چکا ہے فیشل ریمڈی تیار تو آپ لوگ ویورز اس کو لائے بھی دیکھئے گا میں اپنے ہینڈ پہ آپ لوگ فیس پہ بھی لگائیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے آپ لوگوں کی جو فیشل کے بعد آپ لوگوں کی سکین بلکل ریڈنس آ جاتی ہے بلکل دو دن بعد بلکل خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یا اسی ٹائم میں دیاش پر جاتے ہیں تو اس سے بلکل بھی نہیں ہوگا تو ویورز دیکھ سکتے ہیں ایک نشانی آپ لوگوں کو میں بتا دوں جو فوم میں آ جائے نا آپ لوگوں کا فیشل یا کوئی بھی بلیچ ایسیڈ آپ لوگوں کا فوم میں آ جائے تو آپ لوگ سمجھئے کہ وہ بلکل بیس رہا ہے تو یہاں پہ میری فوم میں آ چکی ہے تو اب میں آپ لوگوں کو اپنے ہینڈ پر اس کو لگا کے دکھاتی ہوں تو میں نے اپنے فیشل پر بھی بعد میں اپلائے کیا تھا کیونکہ وہ تو میں اب آپ کو شو نہیں کروا سکتی دی تو یہاں پہ ویورز آپ لوگ میرا ہینڈ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اس کو لگا کر کم سے کام اس کو تب تک چھوڑ دوں گی جب تک یہ خود ڈرائے نہیں ہو جاتا تو چلیں جی اس کو ڈرائے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اور پھر ملتے ہیں ایج سے پہلے پہلے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا کام سے کام ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگوں کیا ہے اس کا ریزلٹ ملے گا تو ویورز یہاں پہ میرا یہ آلماسٹ یہ ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا سا رہ گیا تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویڈیو کو مجھے جلدی سکیپ کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو واش کر کے آپ لوگوں کو لازمی اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں ویورز کے فیشل کی گلوئنگ کتنی زبردست آئی ہے وہ بھی ہوم میڈ آپ لوگ یہاں پہ میں واش کرنے کے بعد آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ ایک ہی ریمڈی سے ایک ہی چیز سے کتنا صاف سترا اور کتنا نیٹ آنا لگیا ہے اگر آپ لوگ اس کو ڈیلی اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ یوز کریں گے تو آپ لوگ ہاتھ اور پاؤں بلکل ایسے ہی چمکنے والے ہو جائیں گے تو فیس پہ آپ لوگ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی یوز کر سکتے ہیں تو تو ان ون کی آپ لوگوں کو آج میں نے ایک ریمڈی بتا دی ہے تو آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیونٹ شرکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے میں دعا کرتی رہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے چینل کو گروہ کرے میں نے چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن تو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیوز وصول ہو سکے تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ